بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈے سٹوڈنٹس ای سکس اور ای سیون کے لیے جو ہمارے پاس گرامر کا ٹاپک ہے وہ ہے پرناؤن اور باقی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ بکس میں سے کیا ہے اور وکیبلری میں سے ہم نے کیا تیار کرنا ہے لیکن پرناؤن کے ہم دو چپٹرز دو اس کے لیکچرز میں اس کو کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم پہلے سے باقی ٹاپکس کو دو لیکچرز میں کمپلیٹ کرتے آئے ہیں آج اس کا پارٹ ون ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم کمپلیٹ کریں گے میری بیسک جو ریکوارمنٹس ہوتی ہیں میری کلاس کی وہ دو ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ آپ جب کلاس میں بیٹھے ہوں جب آپ بات سن رہے ہوں تو اٹلیسٹ آپ اٹینٹیولی سنیں کمپلیٹ سنیں اور باقی ساری دنیا آپ کو بھول جائے اور آپ انوالو ہو جائیں اپنی ٹیچر کی بات کو سنتے ہوئے یہ مشکل سے ہی کوئی بندہ اچھیو کرتا ہے کیونکہ ار بندے کے مائنڈ میں ایک سب کونشیوس ہوتا ہے وہ اس کو کہیں کہیں لے جاتا ہے اور ساتھ والا کون ہی مار کے کہتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ لیکچر ختم ہو گیا تو اس والی سنس میں ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اٹینٹیولیسننگ بہت ضروری ہے اور دوسری چیز ہے یہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا تھا آپ نے ڈیٹا فولڈر بنانا تھا پھر آپ نے بکس پرچیز کرنی تھی اور یہ بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے سٹیٹ آف دے آرٹ بکس ہیں انٹیٹس کی یہی بکس ہیں کنٹری وائیڈ جو اس ٹائم چل رہی ہیں امڈی کیٹ کی اس میں اکثر میں questions دیکھتا ہوں بچوں کے بہت ہی ہنسی آتی ہے کتنے بچوں والے questions ہوتے ہیں کہ بندے کو صاف نظر آتا ہے اس نے بکس نہیں لیں اس کے پاس کوئی امڈی کیٹ کی کتاب بھی نہیں ہے یہ بچارہ چار پانچ سو روپے بچا کے یا جتنے بھی پیسے کی کتابیں آتی ہیں بچا کے اپنا جانا وہ کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھ لیتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ بکے بغیر کون سی پڑھائی ہوتی ٹیچر کا لیکچر بھی اہم ہے اور اس کے علاوہ بکس بھی اہم ہے تو یہ آپ کے پاس ہر صورت ہونی چاہیے اور تب ہی جا کے فرق پڑتا ہے اب یہ ایک پکچر ہے ہمارے سامنے کون کون اگری کرتا ہے اس definition of an anti-test student سے کہ ایک ننہ منہ سا بچہ ہے جیسے آپ ہوں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو ممی ڈیڈی ساں بڑا معصوم سا بچہ ہوں اور اتنا برڈن ڈال دی ہے مجھ پہ کبھی اکمیلیٹیو آ جاتا ہے پھر اگلے دن پھر تیسٹ آ جاتا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے اور کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈیلی کا تیسٹ بھی پرپیئر کرنا ہے اب میں تو جو ہے نا چنہ منہ سا بچہ ہوں میں کیسے کروں گا یہ یہی روتے پیٹتے رہتے ہیں اب سارا دن بیٹھ کے امی اببو کے ساتھ اور کوئی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں اس کو اور وہ اپنا کیریر جو ہے اس کا خوابوں میں بن جائے گا اور اسی طرح ہوتا ہے مجھورٹی کیا کرتی وہ خوابوں خیالوں میں اپنے آپ کو بہت کوئنز اور پرنسز سمجھ رہے ہوتے ہیں پرنس سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جس طرح دو درامے دیکھ لی ہے تو خود کو اسی فیلنگ میں لے جاتے ہیں کریکٹر بنا لیتے ہیں اپنے آپ کا اور اسی طرح خود کو کو ڈاکٹر ڈاکٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں جب تک آپ اپنے امیجینیشن کو اپنے اس آئیڈیلزم کو ایکٹیویٹی نہیں دیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور میرا موٹو سن لیں چھوٹا سا تری ورڈز پر مجتمل ہے ایکٹیویٹی ایس دا اونلی ریالیٹی امیجینیشن سے نکلیں اور ایکٹیویٹی کی طرف آئیں اور یہ ہوتی ایکٹیویٹی کہ یہ ہوتا ہے ایک انٹیٹیس سٹوڈنٹ جو امبیشیس ہوتا ہے جو اپنے گول تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور بڑے طریقے سے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑھتے ہیں ایک سے زیادہ ایک ٹائم میں لیکن وہ روتا پیٹتا نہیں ہے بلکہ وہ ان چیلنجز کو نبٹنے کے لیے ایک پالیسی بناتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر کے اس کو ان کو کم آور کرتا آور کم کرتا یہ اس طرح بچے سکولز جاتے ہیں دنیا میں بہت ساری پلیسز میں ہمارے کنٹری میں بھی اس طرح بہت ساری پلیسز ہیں تو آپ تو دیکھیں کتنی آپ کی موجہ لگی ہیں گھر میں بیٹھے ہیں اور اتنے قیمتی لیکچرز آپ کو مل رہے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اور اتنی آسانی سے نہ کوئی فردر ایکسپینسز آپ کے ہو رہے ہیں صرف آپ کو سننا ہے سننا ہے ساتھ نوٹ بک رکھ کے کچھ نہ کچھ جو میں باتیں بتاتا ہوں جو ٹیچرز باتیں بتاتے ہیں وہ نوٹ کرنی ہے اپنے نوٹس کمپائل کرنے پھر ٹیسٹ کے لیے خود کو پریپیر کرنا ہے تو یہ چیلنجز دیکھیں آپ کو تو کوئی چیلنجز ہی نہیں ہیں آپ کے تو پیرنٹس نے آپ کو جتنی فسیلٹی میں رکھا ہوا ہے جتنی آپ کو بینیفیٹس دی ہیں ہمیں جتنی آپ کو لکشریز دیو ہی ہیں آپ کو تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ہر صورت میں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہیے ہر صورت میں تو اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اندر جو امبیشیوس ایک اپروچ ہے اپنی گول تک پہنچنے کے لیے اس کو چیلنجز سمجھ کے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کو ایک مومنٹ میں ایک چیلنج ملتا ہے تو وہی تو اصل مومنٹ ہوتا ہے فیصلے کا اور انہی فیصلوں کی بنیاد پہ ہمارا حساب ہونے آخرت میں بھی کہ آپ نے یہ رائٹ چوئیس لی تھی یا رانگ چوئیس لی تھی آپ کو ایک چیلنج ملتا ہے سامنے کہ بک پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ اس مومنٹ میں کیا چوئیس لیتے ہیں وہ آپ کی ایزی زندگی بنا دیتا ہے جو بندہ اٹینٹیوی ہو کے ایک بات کو سن لیتا ہے پھر سمجھ لیتا ہے پھر ایک انہی سٹیپس پہ چل کے اپنے مائنڈ کو کیا بنا لیتا ہے رچ بنا لیتا ہے نالج وائز بہت زیادہ ایکٹیو کر لیتا ہے خود کو تو اس کی مائنڈ میتھ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ایم سی کیو سامنے آتے سار ہی وہ فوراں آنسر دے دیتا ہے تو یہ ہماری شاپنس ہمیں چاہیے ہوتی ہے پیپر کے لیے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں اور ہمارے پاس لیکچرز میں چونکہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ میں اس کو ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ آن لائن لیکچرز میں تربیت کا انصر تقریباً ختم ہو گیا ٹیچرز کو صرف اور صرف تعلیم دینی ہوتی ہے ایڈوکیشنیلی جو سیلیبس ہے وہ ختم کرانا ہوتا ہے ٹائم بھی شاٹ ہوتا ہے بات کر دی ختم کر دی لیکن جب ہم یہ تو موٹیویشنل بات ہے کتنے دنوں کے بعد میں کر رہا ہوں بہت جیسے ٹاپکس اتنے پڑے ہم نے اس کے بعد اب ایسکس میں جا کے تھوڑی سی میں بات کروں لیکن جب کلاسز میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم ضرور بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کو یہ تھوڑی بات کو بھی بہت زیادہ اس کو لینا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو ہر صورت میں کیا کرنا ہے اپنے آپ کو پلان کرنا ہے اپنے پلاننگ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب شروع کریں ہم پروپرلی اپنے ٹاپک کو پر ناؤن ہمارا ٹاپک ہے میں نے کہا تھا کہ ہمیں زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کوئی بی کمپ کی فنکشنل انگلیش ہم نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں theoretical details دینی پڑھیں پیپر میں ہمیں to the point چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور جس طرح میں نے 10 years کے experience anti-test کا اس کے تھوڑھ یہاں تک پہنچا ہوں تو مجھے clearly پتا ہے کہ یہ چیزیں اسی طرح بتائی جائیں اور میرے پاس ایک ایسا course ہے کہ اگر اس کو complete کر لے بندہ attentively سن کے تو اس کو زندگی میں انٹری test کے جو انٹری test سے بڑھ کے اس کے زندگی میں انگلیش کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو pronoun میں ہم دیکھیں میں کہا تھا کہ ایک word کے نام سے ہی اس تک پہنچا جا سکتا pro کہتے ہیں friend کو noun کہتے ہیں naming word تو word that replaces a noun is called a pronoun or the word which we use instead of a noun is called a pronoun یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اچھا اب اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ important اس کی type ہے personal pronouns جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں personal pronouns کے cases تک جا کے پھر ہم ان cases کو apply کرنا سیکھتے ہیں آج کے lecture کی learning outcome میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی لیکن پہلے یہ تو میں بتاؤں گا بھی نہیں پہلے ہی بتا ہے میں کیوں بچوں کی طرح آپ کو شروع ہو جاؤں کہ i or we first person ہے you second person ہے اور he sheet اور they third person ہے یہ تو سب کو ہی بتا ہے singular کونسا ہے plural کونسا وہ بھی سب کو بتا ہے اچھا جی یہ ان کے cases ہیں اب میں case کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں case ہوتا کیا ایک تو وہ case ہوتا ہے جو coat میں کر دیتے ہیں جی اس نے اس پہ case کرا دیا اس کی connotations ہیں ان میں سے ایک connotation یہ بھی حالت کو کہتے ہیں جیسے پانی کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جو زیادہ common ہے وہ liquid form میں ہوتی پھر جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ solid میں convert ہو جاتی اور پھر جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہ ویپریٹ کر جاتا ہے پانی اور گیس میں چلا جاتا ہے تو تینوں حالتوں میں ہوتا ہے نا اسی طرح بلکل اسی طرح ہمارا جو pronoun ہے وہ بھی تینوں حالتوں میں ہوتا ہے اب وہ اپنی placement کی وجہ سے ڈیفر کرتا ہے جیسے پانی کو اگر آپ ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے تو جم جائے گا اس کو آگ پہ رکھ دیں گے تو ویپریز ہو جائے گا اور نمبر تھری اگر اس کو آم کنڈیشن میں رکھ دیں گے تو liquid form میں رہے گا تو اسی طرح ہمارے پاس جو pronoun ہے وہ بھی ان 3 کنڈیشن میں 3 places کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ اگر آپ verb سے پہلے doer کے طور پر لکھ رہے ہیں تو آپ subjective case لکھیں گے اور اگر آپ verb کے بعد receiver of the action یا target of the action کی بیس پر بات کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چیز select کی ہے آپ نے تو آپ اس کو objective case میں لکھیں گے اور اگر آپ noun کا کیا بتا رہے ہیں noun کی ملکیت بتا رہے ہیں تو possession noun سے پہلے اگر اس کی ملکیت بتا رہے ہیں تو possessive case آجے گا یعنی اگر آپ میں i book نہیں کہوں گا میں پھر my book کہوں گا i bought a book میں i بلوں گا me bought a book نہیں کہوں گا تو یہ ہر چیز کی اپنی placement ہے جس طرح بالکل پانی کی میں نے example دی ہے بالکل اسی طرح pronoun کو آپ سمجھ لیں اتنی سی بات ہے تو اس وجہ سے یہ cases ہمیں جان کے پھر ان کو apply کرنا سیکھنا ہے آج کا lecture ہمارا یہی سے شروع ہوگا کہ subjective case کہاں کہاں لگاتے ہیں objective case کہاں کہاں لگاتے ہیں اور پھر possessive case کہاں کہاں لگاتے ہیں اور reflexive pronoun جو ہے وہ میں نے ساتھی attach کر دیا چونکہ انہی سے وہ بن رہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں i سے بن رہا ہے myself اور we کا ourselves ہوتا ہے you کا yourself بھی ہوتا ہے yourself بھی ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد he کا himself ہے she کا herself ہے اور it کا itself اور they کا themselves ہے جس طرح ourself نہیں ہوتا اس طرح themselves نہیں ہوتا چونکہ plural ہیں یہ ourselves اور themselves ہوگا لیکن yourself بھی ہوتا ہے اور yourselves بھی ہوتا ہے اگر ایک بندے کے لیے reflexive pronoun use کر رہے ہیں تو yourself آئے گا اور ایک سے زیادہ کے لیے کر رہے ہیں تو yourself آئے گا یہ ہمیں پتا لگنا چاہیے اب یہ ایسی بچوں والی بات کی ہے میں نے کونسا کوئی time لیا ہے ابھی 10 minute میں ہم نے کافی کچھ ایسے shape up کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر ابھی بھی بہت سارے بچے puzzled ہیں تھوڑے depressed ہیں کہ بھی انہیں نہیں سمجھا رہی تو پھر تو ان کو سلام ہے اکیس طوپوں کی سلامی ہے ان کے لیے آپ کے اندر اگر mobility نہیں ہے تو پھر آپ کو لاکھ بڑے سے بڑے teachers بھی پڑھاتے رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کے اندر mobility ہے خود کو manage کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی develop ہو رہی ہے بات کرنے سے بات سمجھ آتی ہے day one سے میں یہی کہہ جا رہا ہوں کہ success planner ضرور بنائیں day to day basis پہ صبح سے رات تک آپ نے کیسے کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے کس کس سبجٹ کو کس طرح پڑھنا ہے test کے لیے الیدہ time ہے preparation کا پھر لیکچرز کو ریوائز کرنے کا یہ جو ڈیلی ہو رہے ہیں ان کے نوٹس دیکھنے کا الیدہ time ہے ان کو سننے کا الیدہ time ہے تو اپنے آپ کو manage کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو جوہنا وہ غلط ٹریک پہ ڈال لیں اور سارا کچھ جوہنا ایسے ہو جائے جیسے ایک mess ہوتا ہے جیسے تباہی پھیلنے والی کیفیت مائنڈ میں آجے گی سارا کچھ تباہ ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ اپنے آپ کو پلان کریں ابھی سے دوبارہ سے کر لیں بجائے اس کے کہ آپ ٹینشن میں رہیں یہ بات کرنا بہت ضروری تھی اب ہم چلتے ہیں آج کے لرننگ آؤٹکم سے پہلے ہم پاس پیپرز دیکھ لیتے ہیں پرناون میں جو جو ہمارے پاس پیپرز میں پرناون سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بہت آسانی ہو جائے ہمیں کہ ہمیں جانا کی در ہے اپنا رستے تو تائیون کر لیں نا پہلے دیکھیں جی سپاٹ دیا رہا ہے پہلے تو پہلے ہم سی کیو دیکھیں آپ نے بتانا ہے میں نے پڑھایا ہوئے پہلے although he is not a close relative of me یہ تو اجیکٹیو میں ہی پڑھ لیا تھا کہ جو پریڈکیٹیو پزیسیو اجیکٹیو کی بات کرتے پہ ہم نے کہا تھا حالانگی یہ پریڈکیٹیو پزیسیو اجیکٹیو جو ہے وہ ایک پرناؤن ہوتا ہے تو پرناؤن ہی ہے آف کے بعد ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو می نہیں آنا یہاں پہ یہاں پہ ابجیٹیو کیس نہیں آنا پریپوزیشن کے بعد جب کا کی کے کا مطلب آ رہا ہو تو میں نے کہا تھا آئی کا کیا آئے گا مائن آئے گا اور اسی طرح یو کا کیا آئے گا یورز آئے گا دس بک ایز یورز دس بک آف یورز اس طرح بولا جائے گا بہت سارے اگزامپلز پہلے لی تھی ہیں اجیکٹیو کا ہمارا لیسن تھا اس وقت لیکچر تھا تو مائن آئے گا تو سننس ٹھیک ہوگا ایسے چھٹکی میں فیصلہ ہوتا ہے اب چلتے ہیں نیکس ایم سی کو دیکھتے ہیں ٹوٹل فائی ور سکس ایم سی کیوز ہیں جو اب تک آئے ہیں پرناؤن سے ریلیٹر ٹو تھازن ایٹ سے لے کے نائٹین تک کے پیپرز میں اب ہم اپنا رستہ کلیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اس میں سے جھاڑیاں جھوڑیاں اٹھا لینا تاکہ پتہ تو چلے اس رستے پہ جانا ہے لوسی is the diva which لوسی تو پرسن ہے اس وجہ سے ہوس آئے گا یہاں پہ اور یوز کریں گے لوسی is the diva ہوس پرفارمنس ایز اوپرا سنگر اس کو یاد رکھیں گے اب یہاں پہ ریلیٹر پرناؤن یوز ہو رہا ہے اور کون سا یوز ہونا ہے اب دیکھیں ریلیٹر پرناؤن نہیں آنا یہاں پہ پرسنے پرناؤن آنا ہے چونکہ پرفارمنس کو آپ نے کا کی کی کا مطلب دے کے آپ نے پرناؤن یوز کرنا ہے تو پرناؤن یوز کریں گے یہ رول آگے پڑھیں گے ابھی تو یہ چیک کریں کہ پاس پیپر میں کیا کیا آ رہا ہے نیکس ایم سی کیو all is well what ends well ہمیں بتا ہے all جب آجے سنڈنس میں تو ہم جو ہے وہ ریلیٹر پرناؤن that اسعمال کرتے ہیں all is well that ends well لائے گا alpha is the erroneous place for mcq number 38 اچھا جی mcq number 39 یہ ہو گیا جی پورا یہ وہی تھا تو 3 mcqs ہو گیا جو ہمارے پاس spot the error کے اور 39 میں اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس 39 تو نہیں ہوگا جو بھی number ہے اس کو دیکھتے ہیں a person which job کوئی سنس نہیں ہے whose job پھر وہی کا کیے کا مطلب آ رہا ہے اس لیے پرناؤن چاہیے ہمیں اور whose یہاں پہ استعمال کریں گے اب میں پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا who which or that تینوں کا possessive pronoun ایک ہی اور وہ ہے whose اب آپ who کو دیکھ کے کہیں گے یار who تو انسانوں کے ساتھ لگتا ہے لیکن جب آپ کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ who which or that تینوں کا possessive pronoun ایک ہی ہے اور وہ ہے whose تو پھر آپ اتنے آسان ہو جاتے ہیں پھر ہر جگہ پہ apply کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے اب میں بیٹھا ہوں کسی انسان کا نام لے رہا ہوں جیسے یہاں person کی بات ہو رہی تو who's آ گیا اگر یہاں person کی جگہ پہ آپ کوئی book لگا دیں کوئی اور چیز لگا دیں کوئی اور item لگا دیں this mouse whose color is black تب بھی میں who's ہی کہوں گا mouse کونسا جاندار چیز ہے اس لیے جب ہم rule میں بتا چکا ہوں پھر اس کو proper پڑھیں گے تو ابھی تو ہم صرف idea لے رہے ہیں pass papers میں کیا کیا آیا ہے the government introduced tax laws which یا who who تو آئی نہیں سکتا government ہے بے جان چیز ہے 10 tips to factory owners to reduce pollution alpha is the right choices میں ہمارے پاس اچھا جی which have نہیں آنا which has نہیں آنا بہت آسان تھا اور یہ ہمارے پاس we have we had not the foggiest آنا چاہیے یہاں تو یہ پات پتہ لگ رہی ہمیں difference the foggiest کو select کر کے پھر آگے difference دیکھیں گے of the worker whom tried to spoil whom tried نہیں ہے ہمیں objective case نہیں چاہیے doer چاہیے ایک نئی clause کا complete doer چاہیے اس لیے who subject case ہوتا ہے who لگائیں گے who tries to spoil the company's reputation okay who tries تو یہ who tried دیکھیں who tried tries تو آنے سے پیچھے میری نظر پڑی had not آگیا یہاں پہ تو who try to spoil the company's reputation alpha is the right choice ہم delta میں کہاں پہ difference ہے نہیں alpha بھی نہیں ہو سکتا delta ٹھیک ہوگا ایک تو ہم ذرا گھوڑ سے نہیں دیکھ رہے اس کو the foggiest کو tick لگانا آج تک جتنے بھی نوشنز آپ کے مائنڈ میں ہیں ان میں سے comparison ہو رہا ہے اس لئے delta ٹھیک ہوگا we had not the foggiest notion of the worker who tried to spoil the company's reputation delta is the right choice for mcq number 21 جو بھی تھا pass paper میں تھا اب یہ ہو گیا ہمارا end ہمارے پاس جتنے pass papers کے mcqs تھے وہ ہم نے دیکھ لیے اور میں جنرلائز کروں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے صرف relative پرناون آرہا اور possessive پرناون آرہا یہ دو چیزیں آرہی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آرہی باقی چیزیں ہیں بھی صحیح تو بہت آسان ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی بھی ہیں اور اب تو ہم ایسے اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ ایک ایک چیز ہمیں پانی کی طرح تیار ہوگی یہ ہمارا آج کے لیکچور کا لرننگ آؤٹکام ہے جس میں ہم نے دیفینیشن دیکھ لی ہے اگزامپلز ابھی ہم اپنی بک سے اگزامپلز لے کے اس کو کور کر لیں گے ٹائپس کی بات ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہم پرسنل پرناون پر جا رہے تھے اور وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایڈنٹیفیکیشن بھی ہم بک سے ہم چیزیں لے کے پھر یہ سارا کام کیوں نہ کر لیں اگلی سلائیڈ میں پھر ہم بک پہ چلے جائیں گے بک کی کچھ لائنز ہیں وہاں سے ایکسرسائز کر کے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ پرناون کون کون سے ہیں جیسے ہم نے ایڈکٹیو کے لیے ایکسرسائز کی تھی اپلیگیشن سبجیٹیو کیس سبجیٹیو کیس کہاں کا لگتا ہے پھر اوبجیٹیو کیس کہاں کا لگتا ہے پھر آرڈر بھی ملجے ساتھی پہلا پرناون کون سا اٹھ ہے اور اس کے بات اٹھ ہے یہاں پہ کننکشن نہیں ہے بلکہ ایک نئی کلاوز سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کلاوز کا یہ سبجیٹ ہے اور اگر ناؤن موجود ہو تو لیکن یہاں پہ اٹھ خود ہی پرناون بنا ہوا ہے جس طرح کس نے کسی ناؤن کی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو اس لیے ان کو اپنے ریلیٹک کلاوز میں اور موڈیفائن کلاوز میں پہلے بھی بات کر کے نبٹایا ہو ہے تھوڑا سا لیکن چونکہ اب اصل میں تو اب باتیں ہوگی اس لیے اب آگے ڈیٹیل آئی اب اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہاں پر کون کون سا پرناون ہے تاکہ پک ہو اور آگے ہم چلیں بات کو لے کے اس کے بعد یہ ایک اور سلایڈ موجود ہے اس کو دیکھ لیں ایڈنٹیفکیشن کلیر ہو میں تھوڑا سا کر دیتا اس کو سولو کر دیتا ہوں پاکستان پاکستان کلوز پرنڈ اکی شی کیوں لگا ہے چینہ کے لئے شی لگا ہے وہ کنٹریز جو آپ کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں آپ کے لئے اچھے تعلقات نہیں پھر ان کے ساتھ لگاتے کنٹریز کے ساتھ لگتا لیکن شی کب لگتا ہے ہر اس چیز کے ساتھ بھی بھی ہو بھلے لیکن آپ کو اچھی لگ رہی ہو آپ چاند کے ساتھ بھی چاند اچھا لگ رہا ہو اس کے لئے بھی شی نہیں ہونا چاہیے تب اس کا مطلب اگر کوئی نہیں مس ہوا تھا اس میں جو پرناؤن ڈیکلیئر کیا ہوا یعنی پرناؤن کی شکل تو ہے جب پرناؤن سنٹنس میں استعمال ہو جائے اور کسی ناؤن کے پہلے آکے اس کو موڈیفائی کر رہا ہو تو پرناؤن بن کرنے لگے کچھ بھی نہیں صرف یہ دیکھ نے لگے ہیں کہ سبجیکٹیو کیس کہاں کہاں لگتا ہے یہ رولز شروع ہونے لگے ہیں ابھی تک کی بات میں کوئی ایسا خاص رول نہیں تھا بیچ بیچ میں نے کچھ بتا آیا بھی تھا تذکرہ بھی کیا تھا لیکن اب فائنلائز کریں ہم اپنی بات کو پرناؤن کی بیسکس پہ بات کر کے تھوڑا ایڈنٹیفکیشن پہ کام کر کے اور پاس پیپرز دیکھ کے اب ٹوئنٹی منٹس کے بعد ایٹین منٹس کے بعد رول نمبر ون کو پراؤپرلی ٹیک اپ کریں کہ سبجیکٹیو کیس کھان کان لگتا ہے یہ تو بچوں والی بات ہوگی کہ ریگلر یا ریگلر وربز جو ہوتے ہیں اگر ان سے پہلے ہمیں ڈوور چاہیے ہو تو ڈوور کو اگر پرناؤن میں لکھنا ہو تو کون سا کیس لکھتے ہیں سبجیکٹیو کیس لکھتے ہیں جو بھی آج تک ہم نے سنڈنسز لکھے ہیں اسی طرح لکھے ہیں him was working in the factory نہیں ہوگا he was working in the factory ہوگا چونکہ اسی qualification کی بیس پہ رول ہم پڑھتے آرہے ہیں بچپن سے سارا کچھ لیکن رول اب تھوڑا سا زیادہ کنکریٹ ویس ہمارے سامنے آئیں گے تو اور چیز ریشنلائز ہوتی جائے گی سیکنڈ رول امپورٹن ہے کہ بی کی فارمز کے بعد جو کہ کون کون سی ہیں از ایم آر وازور اور بین ان کے بعد فوراں ہمیں کون سا کیس لکھنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو جاننا ہے ذرا ڈیٹیل میں کہ جب ہم منو کلوز سنڈنس بول رہے ہوتے ہیں تو بی کی فارم کے بعد سبجیٹیو کیس بھی لگا سکتے ہیں اور اپجیٹیو کیس بھی لگا سکتے آپ کے گھر کے دروازے پہ کیا ہوا نوک ہوا تو آپ نے پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آئی اکرم یا اس نے کہا ایٹس آئی ایٹ ایٹ گیٹ تو آپ کہیں گے بھائی دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ مونو کلاوز ہنڈنس میں دونوں کریکٹ ہیں لیکن کب جا کے ہمیں ہر صورت میں سبجیٹیو کیس استعمال کرنا بڑھتا ہے وہ یہ بلا رول ہے ہمارے پاس جب ہمارے پاس آگے موڈیف آجے تو ہم ہر صورت میں سبجیٹیو کیس لے کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس اگزامپل کو لے لیں یہ پہلے والی بات ہے اگر اگلی بات آگی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی کے بعد اگر ریلیٹیو کلاوز لکھی ہو تو آپ ہر صورت میں سبجیٹیو کیس استعمال کریں گے اب آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے اگر کلاوز آ چکی بلکل اسی قسم کا سنننس ہماری بک میں ہے فلیش قیق میں ایٹس نوٹ وی ہو آر سٹوپید بنا گے میں سی کیوں دے دوں ہا فوراں جج کریں اس تو آنی سکتا چکے بی کی فارم کے بعد ہمارے پاس ریلیٹیو کلاوز بھی موجود ہے ریلیٹیو جاتا ہے اب آپ کو یہ فکرہ تمیز سے پڑھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا اگر مونو کلاوز نہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر موڈیفائن کلاوز ہے موجود موجود تو ہر صورت میں اس سے پہلے سبجیٹیو کیس آئے گا اتنی معمولی سی بات تھی سمجھانے میں ٹائم لگا لیکن ریویزن میں زرہ بھی ٹائم نہیں لگتا اس کی ثرڈ سیچویشن پہ آجائیں جو اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی میں ایک بات بتاؤ مزید کی آپ کو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ انگلیش گرامر کے 85% جو رولز ہیں جو کی ورڈز کی بیس پہ ہم پہلے ہی یاد کر جا سکتے لیکن کچھ 15% رولز ہیں جو فکرے کو پڑھنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ فکرے میں سے ٹٹول نے سے ہمیں اگرز ہو جاتی ہے اس میں کیا چیز ہے کیسے چیز رینج ہو رہی ہیں تو اس مومنٹ میں ہم سنس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس سبجیٹیو کیس کی اپلیکیشن میں مجیورٹی آف رولز وہ ہیں جن میں آپ کو سنس لڑانی پڑتی ہے یعنی میں بی کی فارم کے بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے جھٹ سے سبجیٹیو یا اپنے فکرے کو دیکھنا ہے منو کلوز ملٹی کلوز موجود نہیں تو تب فیصلہ ہوگا بلکل اسی طرح سبجیٹیو کیس لگنا یا ابجیٹیو کیس لگنا اس کا فیصلہ بھی سنڈینس کو پڑھنے سے ہوگا پہلے نہیں ہوگا آپ پہلے سے رٹا لگا گے نہیں جا سکتے اب میں اس کو پروو کرتا ہوں کہ سبجیٹیو کے ساتھ ہے بس بات ختم جب کہ پیپر میں تھوڑی سی بھی ٹوستنگ آپ دیکھ کے آپ کو سکنڈیر کے رٹوں سے فسایا جا سکتا تو اس لئے دیکھتے ہیں بات question یہ ہے he is taller than i he is taller than me he is taller than i am کون سا کرکٹ ان تین وں میں یہ بہت کچھ پروو ہوگا لیکن یہ بات اب میں بتا دوں ایک principle یاد رکھنا than اور as کے بعد subjective case یا objective case کا فیصلہ than اور as نہیں کرتے بلکہ parallel structure کمپیرزن کرتا ہے کمپیرزن of same things ہونا چاہیئے یہ ہم پہلے principle پڑھ چکے ہیں umbrella rules میں سے 15 اور 16 مجھے بتائیں اگر subject کو آگے کمپیر کر رہے ہوں گے تو آگے بھی subjective case لے کے آئیں گے اگر object کو آگے compare کمپیر کھرے ہوں گے تو objective case لے کے آئیں گے یعنی subject کو subject سے compare کیا جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ ان سب میں سے formal choice کیا ہونی چاہیے اس rule کے مطابق he is taller than i or is taller than i am me to نہیں ہو سکتا نا me objective case پیچھے subject compare to me نہیں ہوگا وہ تو کہ رہے ہیں informally correct ہو کہیں کوئی بولتے ہوئے جس claquial usage میں بولتے مووویز میں بھی دیتے تو وہ غرض نہیں ہمارا مجھے بتائیں کہ m کو دوبارہ لکھیں گے آپ same class سے ہیں same type same family سے helping wops ہیں تو ایک آگیا بھی دوسرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے he is taller than i پر بات رکھنی پڑے بہت کچھ ہمارے پاس اسی سے related جاننے کو ہے اچھا اب یہ rules میں لکھ دی subject to subject comparison اور object to object comparison میں ہم than اور as کے بعد subjective case یا objective case کا فیصلہ فکرے کو تمیز سے پڑھ کے کرتے ہیں he ali is taller than i subject to subject comparison ہے لیکن ایک فکر ہے my father gave me more candies than him than he اب آپ خود ہی کہیں گے than him مانا چاہیے reason پیچھے object کو کتنی candies ملی ہیں اور آپ کو کتنی candies ملی ہیں پیچھے me کو اور him کو کتنی candies ملی ہیں دونوں میں comparison ہو رہا ہے ایک کو دو ملی دوسرے کو چار ملی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ object comparison کی وجہ سے ہم objective case استعمال کریں گے than کے بات کر سکتے you are fitter than i am dr meryville آ کے mr chips کو کہتے نہیں you are fitter than i am am بھی بولتے ہیں you are fitter than i اور full stop لگا دیں گے لیکن وہ دو friends بنے میں بڑے عرصے سے ان کا relation ہے اس وجہ سے آئی پہ بات نہیں رکی رائٹر نے اس language رفلیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپس میں دوست ہیں انہوں نے ایم بھی لگا دیا اچھا یہ بات ہی بات کرنے سے بات سمجھ آتی ویسے نہیں آتی اس کے اسی rule کو میں final touch دیتا ہوں ایک example ایک rule اکثر اوقات ہمیں repetition جو rule ہے اس کو ہٹانا پڑتا اس کی بجائے ہمیں repeat کروانا پڑتا ہے word کو sense کو carry کرنے کے لیے جیسے کہ پہلی example پڑھیں کیوں has a bigger car than i کیا یہ sense جڑے گی آپ سے compare ہو رہی car کو car position سے compare کریں گے تو has a bigger car than i have تو helping verb لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو balance create ہوتا ہو sense relate کرنے کے لیے sometimes helping verb is applied to relate sense and meaning جیسے دوسری example they are as active as we کوئی sense نہیں آرہی تو they are as active as we are یہاں پہ helping verb same حالانکہ دونوں طرف لیکن پھر بھی repeat روک سکتے جب activity کو activity سے compare رہے ہوں تو پہلے اگر active ہے action verb ہے تو لے کے آتے ہیں بعد پہلے can't ہے can capacity ہے تو بات میں can لے کے آتے ہیں تو اسی طرح پہلے has have possession ہے تو بات میں بھی have لے کے آتے ہیں اگر repeat کروانا ہے helping verb کو sense ایکٹیوٹی کا paralysm ہوگا تو ڈاز آئے گا اچھا جی یہ number four rule ہے then or as کے بعد آجائیں تو ہر صورت میں objective case استعمال کرنا بھلے comparison پیچھے subject سے ہو رہا ہے یہ نئی exception آجاتی ہے لیکن یہ rule بڑا valid ہے then or as کے بعد اگر both ی all آجائیں تو ہم ہر صورت میں objective case استعمال کرتے ہیں you can't say he is taller than we all he is taller than us all یہاں پہ we use نہیں کر سکتے all آگیا than or as کے بعد all یا both آجائیں تو ہر صورت than اور as کے بعد objective case آتا ہے یہ rule number four ہوگیا اب مجھے sum سی بات پڑی ہے subjective case کہاں آتا ہے پہلی بات ہے main verb سے پہلے آتا ہے doer کے طور پہ جب ہم نے pronoun use کرنا ہوتا ہے subjective case number two b ki forms کے بعد سبجیٹیو بات یہ کہ helping verb کو repeat کرنا یا نہیں کرنا تو formally ہم helping کو repeat نہیں کرتے especially جب چیزوں میں qualities کے comparison لارہے ہو نا تو تب repeat نہیں کرتے لیکن جب ہم چیزوں میں possession بات کرے ہوں یا بہت ساری senses ہیں جن میں sense کے طور پہ میننگ ریلیٹ کرنے کے لیے ہمیں helping up لگانا پڑتا ہے تو ہم لگا دیتے ہیں اس کا mc کیوں نہیں بن سکتا یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن formal choice ضرور یاد رکھ نہیں ہے he is taller than i am informal ہو گا اور formal choice correct ہوتی تو یہ بات سبجیٹیو کیس ریلیٹیڈ نمبر پوائنٹ کیا تھا than اور as کے بات بہت ہی آج دو اور صورت میں objective case لگاتے ہیں یہ بات ہو گئی کس کی سبجیٹیو کیس کچھ بھی مشکل نہیں ہے میں نے کتنی دیر لگائی ہے سمجھانے میں اور ریوائز میں نے کرایا آدھے منٹ میں فردر اس کو آگے بڑھ مزید ریوائز کرانے لگوں گو آدھے منٹ کی بھی بجائے پندرہ سیکنڈ لگیں گے یہ اس طرح پیپر کو تیار کیا جاتا ہے اچھا جی ایکسرسائز بھی کر لیں اتنا ہم نے سبجیٹیو کیس کو پڑھ لیا تو ایکسرسائز رکھیں گے می پہ می غلط ہو جائے گا انفارمولی کریکٹ ہو جائے گا فارمولی آئی ہی ٹھیک ہو گا it is only he یا him who can opened this lock it is only he آئے گا چونکہ آگئے who والی clause آگئی who can can could may might shall should must must verb first form آتی تمام models active مچ آئے گا یہاں پہ as much اور as or as 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 he has as as money as me پھر غلط ہے i have آئے گا پھر possession ہے to have relate کرانا پڑھے آج the people are not hardly understanding their concerns اب سوچیں اس socially oppose کر سوچ لیں mistake بڑی بچوں مالی ہے جو میں نے کہا تھا word to word combination میں hardly کے ساتھ کیا نہیں آتا scarcely کے ساتھ نہیں آتا not نہیں آتا بہت سارے ایسے words ہیں جن میں double negative ہو جاتا ہے and double negative is always wrong less not not can hardly and scarcely not can not 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 can not we have سارے تو ان version لے کے آتے scarcely does aslam deserve اس طرح ٹھیک ہو گا higher ranks than all آگیا than کے بعد تو اب objective case لگائیں گے than us all آگ گا یہاں پہ سارے ٹھیک ہو گا یہ ہمارے پاس correction تھی اس کو نوٹ کر لینا ہے pause کر دیکھ لینا پتا چونکہ آپ کو فکرے میں sense تک پہنچنے کے لیے concept لینا پڑتا ہے teacher کی بات کو سننا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب پہ لینا بہت رکھ سننا کس لگاتے عبت پہلے آنکھیں بند کر رٹے لگا کے چلے جائیں یہ آپ کا یاد دی رہ جائے سبجیٹیو میں پہلے سے پہلے سے پہلے سے پری پلینڈ پہلے سے یاد کر کے چلے جائیں جسے میں یاد کر رہا ہوں لیکن سبجیٹیو کیس کو از ای ذہن میں رکھیں ان کے ان کے رولز کو اور یہاں پہ دیکھیں after regular regular verb as receiver or target of the action بہت آسان بات ہے جیسے he is disturbing me اب یہاں پہ لگائیں he is disturbing my full stop he is disturbing آئی غلط ہوتے جائیں گے بھئی وہاں receiver of the action چاہیے اس وجہ سے objective case آئے گا اب حالت بدل رہی ہے کس وجہ سے اس کی جگہ جو بدل گئی ہے he جو ہے وہ him لگا کے دیکھیں he کی جگہ پہ him لگا کے دیکھیں یہاں پہ him is disturbing me غلط ہو جائے گا چونکہ وہاں objective case آئی ہے یہاں objective case آئی ہے rule based ہو گی یہ بات اب ہم آج تک یہ سارا کچھ جانتے ہیں جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ i have a mobile in my hand جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں تو اب article a لگانا پڑ رہا ہے مجھے اس لیے بولنے میں اچھا لگ رہا ہے اس لیے لیکن rule تو ابھی ہم نے recently پڑھا ہے کہ compliment noun جب singular ہوتا ہے تو a i n لازمی لگتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے پاس recent paper میں بھی جو ایک mcq تھا ایسا ہی جو مجھے بھول گیا ہے لیکن آہ وہ جو string سے related تھا شاید برحال وہ آپ کو تو یاد ہی ہونا مشاہ اللہ اتنے ذہین بچے بیٹھیں تو ہر چیز کی ایک اپنی جگہ ہوتی placement کی وجہ سے جس طرح میں نے پانی کی example دیا نا اس کی placement change کر دیں تو اس کی اس کے cases appear ہونے لگ جاتے اسی طرح pronoun کے placement change کر دیں اس کے cases appear ہونے لگ جاتے تھری اس کے ہیں تھری پانی کے اس طرح یاد رکھنا ہے بات کو relate کر کے number two proposition کے بعد کونسا case لگاتے ہیں he bought a gift for i i bought a car for they اللہ کے نام پہ دے ایک روپیہ دے تو وہ والا دے تو آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا اس لئے ہم جب subjective case use کرتے ہیں تو اس کی requirements لگ گئے ہیں objective case کی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں proposition کے بعد ہم objective case لگاتے ہیں یہ رہی proposition یہ اس کے بعد objective case یہ رہی proposition یہ رہا اس کے بعد objective case بہت آسان بات ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں لیکن ایک بات مجھے یاد آگئی جو میں لازمی explain کیا کرتا ہوں یہ تو ایک rule ہو گیا نا proposition کے بعد objective case لیکن آج ہی ہم نے ایک mcq دیکھا ہے past papers کا friend of me وہاں تو objective case لگا ہوا ہے of the proposition موجود ہے پھر آپ کیوں اس کو wrong کہہ رہے ہیں چونکہ جب میں نے کہا ہوا ہے کہ proposition کے بعد جب کا کی کے کا مطلب آئے تو predicated possessive objective use کرنا ہے لیکن اگر کا کی کے کا مطلب نہ آئے بلکہ target of the action ہو تو ہم نے objective case use کرنا ہے یہ بہت simple بات ہے deep بات ہے پتہ نہیں اوپر سے نہ گزر گئی ہو لیکن دونوں کو relate کر کے سوچیں ذرا میں نے کیا بات کی number three let کے بعد کونسا case لگاتے ہیں objective case لگاتے ہیں اور form of the verb کونسی ہوتی ہے first form ہوتی ہے رٹا رٹا ہے اسی simple بات ہے let اور last میں فرق ہے وہ تو ہمیں پتا ہے let 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 لیسٹ کے ساتھ should اور پہلی فارم بھی آسکتی ہے verb کی first form بھی آسکتی ہے اور page number 30 نے شاید word to word combination کو فوراں بعد لیسٹ کو explain کیا گیا اور let تو اتنا بھی بس ہمارا کیورد ہے اس کو تو بچپن سے ہم نے پڑا ہوئے let him work hard آئے گا let he work hard نہیں آئے گا his نہیں آئے گا objective case چاہیے اور اس کے بعد verb کی first form آتی ہے یہ بات بہت آسان ہے اچھا جی fourth situation objective case کی ہم پڑھ چکے ہیں subjective case میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ then اور as کے بعد اگر all یا both آجیں تو ہم objective case لگاتے ہیں اگر میں اپنے طریقے سے ذرا بات کروں تو all یا both کو ہم تھوڑا explain کرتے ہیں میں کہوں all اور both ہمارے key words ہیں all کے ساتھ جب ہم verb لگانے لگتے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے یار کیا کروں both کے ساتھ ہمیشہ plural آتا ہے سب مانتے ہیں both were absent both the boys were absent چاہے وہ آپ کا pronoun پڑھ رہا ہو چاہے وہ آپ کا adjective بن رہا ہو آپ اس کے ساتھ verb لگتے ہیں جہاں بھی both آجے گا verb لگتے ہیں بات ختم لیکن all کے لئے آپ کو سوچنا پڑتا ہے all is well all is well اب اس لگا رہے ہیں اب سامنے آڈینس بٹی ہے all are well all are well یہ کیا بات ہوئی اب ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے all جب individuals کو refer کرتا ہے humans کو animals کو books کو things کو objects کو refer کرتا ہے تو verb لورل آتا ہے لیکن جب all کسی situation کو شو کرتا ہے ایک invert situation ہو ایک activity ہو singular all is well that ends well اب کیا آئیے اب یہ ہمارے پاس کوئی انسان تو نہیں ہے اب ایک situation ہے ایک activity ہے اب سی situation ہے اس وجہ سے ہم all کے ساتھ اس صورت میں verb singular لگاتے ہیں اچھا بات میں نے کیا ایک level پہ جا کے all and both کو علیدہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے ان کی کتنی range ہے ان کے گھر تک پہنچنے کے لئے میں کتنے steps تک knowledge چاہیے تو ان میں سے پہلا step میں نے clear کر دیا اور دوسرا step یہ ہے کہ then or as کے بعد اگر all ی بھو آجیں تو ہر صورت میں کون سا case لگانا ہے objective case لگانا اور تیسرا rule بھی ہے ان کے گھر تک پہنچنے کے لئے کہ the جو ہے باقی سارے words ہیں the ان سے پہلے آتا ہے the majority of the number of ہم پہلے لکھتے ہیں لیکن all ی both آجیں تو د ان کے بعد آئے گا all the boys ہو گا the boys نہیں ہو گا both the boys ہو گا the both boys نہیں ہو گا یہ تین rules ہو گئے all or both کے اس طرح پرپیئر کیا جاتا ہے انٹری سوڑے پہلے لے چکے ہیں اب ہمارا objective case بھی نبٹ گیا اس کی exercise بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں تاکہ اسے بھی جان چھوڑا لیں ہم یعنی میں ابھی تک کیا کر سب جیٹیو کیس کو پھلائی کرتے ہوئے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا پڑتا اس کی عزام باز ہم نے لے لی اچھا کریں اس کو ہنسی جا رہے ہیں بیٹھ کے he is the more miser than them یہ کوئی بندہ solve کر دینا میں اس کو مان جاؤں ہم اب آپ کہیں گے کہ مور نہیں آنا miser آنا جہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ miser تو noun ہوتا ہے اب noun کی ڈگریز بنای جا رہے ہیں یہاں پہ بلاوجہ اس کو اجیکٹے بنائیں پہلے miserly لگائیں he is the more miserly than them تو وہ ڈا بھی نہیں آنا of the two تو آئی نہیں رہا both of them بھی نہیں آرہ اس لئے ڈا نہیں آنا he is more miserly more miserly than they than they are لیکن they بھی بات رکی جا سکتی سکتی سبجک to سبجک کمپیرزن ایک رول موجود ہے ویسے ہمارے پاس کے تھرڈ پرسن اگر ہمارے پاس ہو تو ہلپنگ کو ریپیٹ کروا دینا چاہیے لیکن فارمال پھر بھی اسی طرح ہے than پر پوزیشن جو ہمارے پاس جب آج ہے than اس کے بعد جب ہم سبجک کیس لگائیں سبجک سبجک کمپیرزن کی وجہ سے دے بھی بات کروکا جا سکتا ہے he's making a painting according to we correction تو ہم بعد میں کر لیں گے یہ اس کی correction موجود ہے much آسکتا ہے much more miserly آسکتا ہے 2nd degree ہے 2nd degree فردہ stress کے ہاں دے لکھا ہوتا دیکھ لیں let they make their routine tasks آسکتا آسکتا آشمن is heavier than they all آسکتا then or as all آجے تو کیا use کرتے them use کرتے objective case لگاتے ایسی پرائٹس کرکے جلدی جلدی اس کو نبٹا دے اور بندہ revise کرتا کہ اپنے کیا پڑھا کیا اب یہ اور ایکسرسائیز آگی بڑی اپورٹنٹ he does not earn as much as I do اچھا اسے ہی ہے نا بالکل اسے ہی ہے اچھا he does not earn as much as Me do تو فیسی ہی یہ غلط ہو جائے گا میں نے کریکٹ کر کے بولا ہاں اوپر�ا سندنس he doesn't earn as much as I have پیچھے does ہے تو ہاف کے ساتھ sense ہی نہیں ہے یہ تو فیسی ہی غلط ہو جائے گا اور نمبر 4 میں Me اکیلا نہیں آئے گا یہاں پہ I do آئے گا he doesn't earn as much as I do اس طرح sentence complete کرنا ہے sense بھی complete کرنا ہی ہے helping up یہاں پہ repeat کرنا پڑے گا آپ کو پیچھے activity ہے اور اس کے accordingly activity آکے do آئے گا یہاں پہ number five what a nice dog is it a him or her یا پھر is it a he or a she both are correct sentence کونسا ہے monoclaused ہے who والی clause ہی نہیں آگے which who تو آئے نہیں سکتا جانور ہے اس لئے which آئے گا which was purchased by me تو اب or or میں تو بعد والے ورڈ کو دیکھتے ہیں بعد والے ورڈ singular ہے تو which was لگائیں گے اگر which والی clause آئے گی تو پھر یہاں پہ ہر صورت میں آپ کو she لکھنا پڑے گا یا ہی لکھنا پڑے گا لیکن اس صورت میں آپ دونوں use کر سکتے ہیں چونکہ monoclaused sentence تھوڑی difficult exercise ہے لیکن ذرا تحمل سے کرتے ہیں next time he will say that he is happy with they یا with them objective case آئی ہے preposition کے بعد target of the action ہے اس لئے my uncle and me played with they in a spark correct کریں اس کو بچوں ملائیں the game is our now بتائیں جی predicated possessive objective چاہیئے تین جگہوں پہ place ہوتا تھا تو the game is ours now یہ بسیکلی pronoun بنتا because we are about to win یہ تو ٹھیک ہے یہ ہے pronoun لیکن وہ correct ہے چونکہ وہ آگے نئی clause سٹارٹ ہو رہی ہے نئی clause کا سبجیکٹ سبجیکٹیو کس ہوگا اس طرح exercise کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا ساری باتیں تو آپ کے پکی ہو جائیں گی ہمارا 40 منٹس ہو گئے ہمارے لیکن یہ دو باتیں چھٹ چھٹی میں بتا گیا آج کا لیکچر لازمی کبلیٹ کرنا ہے جو ہم نے پہلی پڑی ہوئی ہیں order of the pronouns کیا ہوتا اچھا کام ہو یا نیوٹرل جاب ہو تو ہم order کیا رکھتے ہیں i کو end پر رکھتے ہیں you کو شروع میں رکھتے ہیں he کو mid میں رکھتے ہیں یہ میں نے پہلے بات بتائیویے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ نے بھی بتا دی تھی اور بک کے بھی بالکل شروع میں پہلی پہلی بات یہی لکھی ہے جہاں سے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا topic شروع ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ یا ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا اور اگر پروناؤن ہوگا تو ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں order of the pronouns اور پھر ورب ایگریمنٹ دونوں چیزیں وہاں پہ پہلے سرنڈر کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے اس کے لئے اعتصاب کے لئے تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے آئی کو لے کے آتے ہیں یہ رول تھا ہمارا ایک ایتھیکل ویلیو ہے جو رول بنے ہوئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں اس کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں اور یہ آج کے آخری رول ہے confusing pronoun اس کو بھی پہلے پڑ چکے اسمان ان احسان ور واکنگ آن دا روڈ پول سٹاپ he saw an accident اب ہی کون ہے دونوں میں سے آپ کی تو لڑائی ہو جائے گی تو یہ بھی ایک confusing pronoun کا بھی ایک امریلا term کے تحت اس کو بھی ہم پیرلیزم سے ریلیٹ کر کے اچھا سا آنسر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ confusion ختم کرو یہاں پہ کیا لکھو یا تو اس بندے کا نام لکھو دونوں میں سے جس نے accident دیکھا یا پھر دونوں کا کہہ دو کہ دونوں نے دیکھا تو دے آجائے گا یا پھر آپ کیا کریں گے کہ former اور later جو ہمارے پاس pronouns ہیں وہ use کر لیں گے دا لیٹر پھر دا بھی لگتا ہے ان کے ساتھ چونکہ ان کا تسکرہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے جنرلی اس لیے تو دا فارمر یا دا لیٹر اور فارمر کے سپیلنگ بھی چیک کرنے ف او آر ایم ایار فارمر ہوں گے چونکہ ف اے آر ایم ایار فارمر کا مطلب کسان ہوتا ہے پیزنٹ کو کہتے ہیں سو اس طرح یہ confusing pronoun بھی بچوں والے ایم سی کی اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھ لینا اچھا یہ انگلیش یہاں تک confusing pronoun میں کلاسیکل انگلیش ریکٹ کرتی ہے کہ آپ اگر کہیں there was a table there was an apple there was an apple on the table and he at it اب میں کہوں it کس کو refer کر رہے ہیں آپ تو کہیں گے apple کو کھایا جاتا لیکن انگلیش کہتی ہے پیچھے تو دو ناؤنس ہیں table بھی ہے اور apple بھی ہے اب it تو دونوں میں سے کسی کو بھی refer کر سکتا ہے اس لیے یہاں تک confusion کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیا پتا وہ کارٹون لگے ہوں اور کوئی وہ جن ہو آپ جیسا اور وہ table ہی کھا گیا ہو تو اس وجہ سے confusion ختم کرنی ہے تو آپ کو لکھنا پڑے گا and he at that apple اس نے وہ save کھا لیا تو یہ بات سمجھانے کی حد تک تھی کہ confusing pronoun کو بھی ٹکل کرنا آنا چاہیے یہ جی آج کے لیکچر کا لرننگ آؤٹکم تھا definition examples types identification بچے والی باتیں چیزیں cover ہوئی تو اس کے بعد یہ چیزیں important ہیں application of subjective case اور order of pronouns confusing pronoun یہ پانچ ہم نے points کمپلیٹ کیے ہیں اور اس کا سیکنڈ لیکچر بہت ایمپورٹن ہوگا چونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں چیزوں کو revise بھی کرا دے گا سبجٹ واب agreement بھی revise کرا دے گا اور نئی ایسی چیزیں پتہ لگیں گی اور اس کا نام ہے pronoun antecedent agreement میں بتاؤں گا انٹی سیڈنٹ کیا ہوتا ہے نام ہی مشکل بچوں والی عبادہ ویسے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم کل واقعی چیزیں کمپلیٹ کریں گے تو آپ اس کو پڑھ کے بیٹھیں گے ساری چیزیں اور تیار بھی اچھے سے کر چکے ہوں گے چونکہ میں یہ کہتا ہوں میری فلسفی یہ ہے لیکچر کے دوران خود کو تیار کریں علیدہ سے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں جو جس بندے کو علیدہ سے ٹائم چاہیے پریپریشن کے لیے وہ تو پھر رہ گیا اس کا تو اس کا مدھو لیکچر نہیں لیا یا جس نے کتابیں نہیں لی اور بچوں جس طرح غریب لوگ کرتے تو اللہ پاک جتنا بھی دیتے کتابیں خرید لیں تو بہت اچھی بات بکس کوئی بھی ہو آپ کے پاس لازمی ہو بکس سے پڑھائی ہوتی ہے اور ساتھ ٹیچر کے لیکچر ملے تو سونے پر سواگا ہو جاتا اور اچھے ٹیچر کے لیکچر آپ کو مل رہے ہیں میں آپ کو اون اوٹ کہتا ہوں آپ میں سے آدھے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے مزے سے اتنے ٹاپ ٹیچر کے لیکچر سن رہے ہیں اگر آپ کلاسز میں ہوتے تو آپ کو سیکشن چینج کرائے ہوتے آپ نے یا پھر آپ کیونکہ بہت سارے بچے کام نہیں کرتے اور کام کرنے والے کلاسز میں نہیں بیٹھ کیسے اپنا پورا کرتے تو جو بندہ بشیس ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی محنت میں رنگ ڈالیں گے اور تمام دعائیں سب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ